ہم سب اپنی زندگی میں ایک سپیڈیس کرتے ہیں خوف کا تفکرات غم پریشانی کیا بنے گا میرا کیا بنے گا اس کام کا میرے بچوں کا کیا ہوگا میرے گھر کا کیا ہوگا کسی انسان کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف ہو جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں کوئی نقصان دے دے گا یا اور ایسی چیزیں انسان کی زندگی میں اسے غمگین کرتی ہیں فکر مند کرتی ہیں اور بہت بار ہم نے دیکھا ہم سب کا تجربہ ہے کہ جن چیزوں کا ہم غم کرتے رہے جن کا فکر کرتے رہے جن کے بارے میں پریشان رہے وہ ہی کوئی نہیں وہ ایسا نہیں ہوا اور کئی ایسی چیزیں ہو گئیں جن کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا تو ایسی صورت میں انسان جب بھی خوف یا غم یا فکر کا شکار ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنا معاملہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے سپرد کر دے اللہ پر توقل کرے بھروسہ کرے اور کیا چیز اس کو یہ بھروسہ کرنے میں مدد دے گی یہ بات کہ جس سے میں ڈرتی ہوں وہ اللہ کے اختیار میں ہے اور اس کے مقابلے میں مجھے اللہ سے مدد چاہیے اور آپ دیکھیں کہ کئی آن ہونی چیزیں ہونے لگتی ہیں اور ایسے ایسے کام ہو جاتے ہیں کہ انسان کو یقین بھی نہیں آتا یہ کیسے ہو گیا اللہ نے کیا بشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے کوئی بھی چیز اس کے خبز قدرت سے باہر نہیں تو جس بھی چیز کا انسان کو خوف لاحق ہو کہ یہ مجھ پر غالب آ جائے گی یا مجھے نقصان دے گی اس پر انسان کو چاہیے کہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرے اور اس کے مقابلے کے لیے اللہ سے مدد مانگے اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پہ کوئی بھی غالب نہیں آسکتا وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے فَمَنْ ذَلَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِي تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے اس کے بعد لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں یا اپنے سے کچھ طاقتور انسانوں کے ہاتھ میں ان پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اسباب پر ہمارا بھروسہ زیادہ ہے اور اللہ کی قوت اور قدرت پر کم عَلَى اللَّهِ رَبِّ وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذُمْ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ یہ آیت بھی ایک وظیفہ ہے جب کبھی توقل میں کمی ہونے لگے جب کبھی گبرات ہونے لگے جب کبھی کسی معاملے میں پریشانی آنے لگے کوئی بھی ہو چھوٹا ہو یا بڑا تو اس کو بلند آباس سے پڑھئی ہے کہ میں نے تو اللہ پر بروسہ کیا جو میرا رب بھی اور تمہارا رب بھی ہوتے نا کچھ لوگ ہماری زندگی میں بڑے ڈیفکلٹ ہوتے ہیں جن کے ساتھ معاملہ کرنا آسان نہیں ہوتا ایسے میں میں تو کافی نہیں کسی کے مقابلے کے لیے لیکن میرا رب کافی ہے اس لیے میں نے اس پر بروسہ کیا جو میرا رب بھی ہے اور اس کا رب بھی ہے مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذُمْ بِنَاصِيَتِهَا یہ انسان جس سے میں ڈر رہی ہوں یہ اصل میں اللہ کے کنٹرول میں ہے اللہ چاہے تو اس کا رخ کسی بھی طرف پھیر دے اِنَّ رَبِّيَلَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ بے شک میرا رب سیدھے رستے پر ہے یعنی میرا رب جو بھی کام کرتا ہے وہ درست سمت میں کرتا ہے مَا مَا مِن قُلِہِ مَا 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 مُسْتَقِيمِ مَا مُسْتَقِيمِ موسیقی